نارین موڈی مجھ جیسے پاکستانی ہوں گے اور یاد رکھنا اگر ایک بار بھی ایک بار بھی تم نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا خدا کی قسم تمہاری آنکھیں نکال دوں گا ایک بات یاد رکھنا یہ مت سمجھنا کہ ہم پاکا ہماری تو دور کی بات تم ہماری یہ جونسی تین سے چار لاکھ ہماری آرمی ہے نا اور تمہارے یہ کڑوڑو آرمی ہیں تم ان کو تھوڑا سنبال کر کے ہمیں بتاؤ تم آتے ہو ہم سے بات کرتے ہو کہ جہاں پر دل چاہے گا وہاں پر وار کریں گے تم خالی قدم تو بڑھاؤ آو ہم تو چاہتے ہیں کہ تم سے لڑیں یا تم آر ہو جاؤ گے یا ہم پار ہو جائیں گے کل کا کل تک چائے بیچتا تھا کینٹین میں آج آ کر بولتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کتے انسان بے غیرت کمینے زلیم آکے ہمیں بولتے ہو ایک بار ایک بار وہ بولتے ہیں نا ہمارے ٹائم پر اس نے بولا تھا کیا نام ہے انس کا نام بھول گیا ہوں سوری مگر اس نے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے جو کام کرتی ہے اس کے بعد سوچتی ہے تو ہمارے وزیراعظم نے آگے سے کہا کہ میرے پاس ایسی قوم ہے کام کر کے بھی نہیں سوچتی کہ میں نے کیا کیا خدا کی قسم اگر ایک بار ہمیں ڈال دیا تمہاری طرف میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دلی اور ممبئی میں آکے میں چائے پیوں گا یہ یاد رکھنا نریل موتی تُو کیا بولتا ہے کہ تُو تیرے وہ تیری آرمی میں جانتا ہوں کمیرے انسان تُو آکے ہم سے لڑے گا پاکستانی قوم سے لڑے گا کتے تُو پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا کمیرے میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوں جس دن مجھے پتہ چلا کہ تیری طرف سے میرے لاہور پہ حملہ ہوا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ سب کو چھوڑ جاڑ کے اپنے لبائے کے نارے کے ساتھ آوں گا تیری بارڈر پہ اور دیکھتا ہوں کہ تیری آرمی میں کتنا دم ہے کہ اس چاہتی کے اوپر گولیم چلائے تیری آرمی کو تو میں نے جب چھوڑا تھا میں چھوڑا انہیس سو نینارمی میں میں نے دیکھا تھا بارڈر اٹھ مقام نکیال سیکٹر پہ آزاد کشمیر سے میں جب آیا تھا تو تیری آرمی بھگوان بھگوان کر کے پکار رہی تھی کہ بھگوان کے لیے ہمیں چھوڑ دو بھگوان کے لیے ہمیں چھوڑ دو تو آکے ہم سے بات کرتا ہے کمینے انسان میرے پاکستانی دوستو بھائیو گبرانا نہیں